شکشک کو سماج کا آئینہ کہا جاتا ہے سب بھی سماج کے ننوار میں ایک شکشک کی بھومی کا سب سے اہم ہوتی ہے خلاص ہمیں آج ایک ایسے شکشک کی بات کریں گے جو لڑکیوں کو پڑھانے کی آرمیں گندہ کھیل کھیلنے کی کوشش کرتا ہے برائی کے اس کھیل کا انجام بھی پورا ہوا شکشک کو اپنے کیے گئے قیمت کی چکانی پڑی جی ہاں برائی کے اس انتن میں ایک بھائی ضرور ہتھیارہ بن گیا اور قانون کا گنہگار بھی ہاں وقت یہی سوچ کر اپنے بچوں کا داخلہ کسی بھی سکول میں کلاتے ہیں کہ جہاں ان کی اولاد تعلیم حاصل کر رہی ہے وہاں شکشک کا سبھاؤ شالین ہوگا لیکن گورکپور کے اس شکشک نے نہ تو مریادہ کا مان رکھا نہ ہی پیشے کا سم مان کیا اپنی سکول کی چھاترہ کی عزت پر گندی نظر گڑائی جہاں اسے خون کی سزا میری لیکن انتقام کی آگ میں کون جلا دیکھتے ہیں موسیقی 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 اسکول پریسر میں موجود کوئی کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی بائیک پر سوار امرادی بھاگنے میں کامیاب ہوئے اس دوسہ ہسی گھٹنا کے بعد پولیس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے پولیس نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ کالیج پریسر میں گھسکر ایک شکشک کو مارنے والے کون تھے کیا شکشک یہ کسی سے دشمنی تھی یا پھر کوئی اور وجہ تھی سنیے ذرا وہ سچائی ایسے کاران یہ آیا پرگاس میں کہ جو اس میں ابیوک تھے اس کی وہن کے ساتھ جو ٹیچر تھے وہ چھیڑ چھاڑ کرتا تھا اب اس دورہ اس کو منع بھی کیا گیا لیکن وہ اس کو فیل کرانے کی تھمکی دیتا تھا اسی کو بہا سنگیان لیتے ہوئے ابیوکت گڑوں دورہ دو بارہ دو ہزار سولے کو موٹر سائکل سے اپنے دو انشاثیوں کے ساتھ اسکول میں ان کی حتیہ کر دی گئی یہ نشت روح سے ایک بہت ہی سراہنی کار کیا گیا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 سرما کیوں نہیں ہے پھر اپنے گیٹ کے بل کے بجانا بیٹھو بیٹھو بھائی بیٹھ داؤنا بیٹھو تم کو پاس نہیں ہونا ہے پاس نہیں ہونا ہے اسا تو بیٹھو بیٹھو بھائی پاس ہونا ہے کی نہیں ہونا تو تو پاس ہوگا پڑا تو بیٹھنا پڑا ص stump guys مجھ لیے توی ویڈی رو جا تمہارے لوڈی روڈ کرêm ص ol میں ٹھوڑول نہیں مجھے مت بولنا کہ سب نے فیل کر دیا سب مجھے ایسے پاس نہیں ہوگا جس کو چاہتا ہوں فیل کرا سکتا ہوں جس کو چاہتا ہوں پاس کرا سکتا ہوں سب میرے ہاتھ میں تم کو پتہ ہوتا ہے اور میری یہی سرط ہے کہ اگر تم کو پاس ہونا ہے تو میری باتوں کو ماننا ہوگا تم میری بات مانوگی یل ہی مانوگی ساپ کر دو بات تو ماننا ہی ہوگا اگر تم پڑنا ہے اس کو چاہتا ہوں وہ ہی ہوتا ہے جس کو چاہتا ہوں وہ پاس ہوتا جس کو چاہتا ہوں وہ فیل ہوتا اور میں چاہتا ہوں کہ تم پاس ہو تو وہ تو ٹھیک ہے پڑنا تو وہ کیا دکت ہے ہاتھ کیوں پکڑے ہاتھ پکڑے تو کیا دکت ہوگا تو چھوڑ دی پڑو گینا ہاتھ میں پڑا نہیں چاہتا پاس کرو گینا بہت اچھا تم بہت تیاری ہے تم بہت تیاری ہے تم بہت تیاری ہے تم بہت تیاری ہو ہوتا ہے ہاتھ میں پہتہ بہت تیاری جواaroundہ پدل گا پڑنا ہے تم بہت�وں ، تم بہت ہوں میں شروعیں ہے نہیں ٹھیک من تیم کو تیاری ہو تم بہت پیاری ہو بہت پیاری ہو تمہیں پتہ تمہیں بہت پیاری ہو اور اس بددماغ شکشک کا من یہی نہیں رکا اس کے منمانی کی حد یہی نہیں تک تھی اسے لگاتا شرکھانی کرتا رہا اسے پرکشاہ میں فیل کر دینے کی تھمکیاں دیتا رہا معصوم لڑکی سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ کرے بھی تو کیا کرے آخر چھاترہ نے اپنی بیویسی کی کہانی اپنے گھر والوں کو سمائی پھر کیا تھا ایک بھائی کا خون کھو گیا اور اس نے اس بیزتی کا ایسا خونی انتنام گیا اس کے قانون کی نظر میں وہ گنہاگار بن گیا لیکنہ موسیقی 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 پہنام بہت برا ہوگا میں تمہارا کیریئر ب macaron کر دوں گا میں سب سے شکایئت کروں گی کون squandے ہو پہینام کھڑ میں سب سے شکایئت کروں گی میں تمہارا کیریئر ب大家都겨hst باغ سماتھی ہو رہے تم کہا جاندے تم لکھ لینا تن میں سب سے شکریہ دیکھنے میں تمہارا کیلئے روحات کر دوں گا بات سمسکی ہو لیے تن کہاں لیے تن درمید 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 تن کو کہاں کہاں دھومنا ہوں تم یہاں پہ بیچھے ہوگی کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا کن کو آجش ٹی جاری مجھے پچھے باتا ہوں کیوں نہیں شاہ رہی ہو کیوں نہیں چاہتا ہے تم کو کی کہ تم نہ جانے لیکن مجھے ریزن ڈھو ارے ریزن کیا یہ تو بتا ہوں کیوں نہیں جانا چاہتی ہوں تم کالے نواز نہیں جانے کالے نواز میں کے تیچر سے اس کو اچھے نہیں ہے اور جب اچھے پڑھاتا ہے نا بہت باتتر ہی سہے باتتر ہی سیکھتا ہے ہمیں ساتھ کیا لیکن جیسے ہی پیڑی چھاترہ نے اپنی بیبسی پریوار کو سنائی پریوار شرم سے شرمندہ ہو گیا انہیں سمجھ نہیں آیا کہ اب کیا کیا جائے پریوار کی پرتشتھا داؤ پر لگی تھی بیٹی سکول جانے سے ڈٹی تھی بس یہیں سے شروع ہوئی نفرت کی کہانی شکشا کے مندر میں شکشا کس کھنونی کردود سے پریوار کا دل دکھا تھا تو بھلا اس بھائی پر کیا گجری ہوگی جو اپنی بہنہ کے عزت کے لئے سنجیدہ تھا سکول میں نہیں سکول ہم باہر کرنے والے تھے سکول ہم لوگ کھڑے تھے سکول سید زیادہ تھا اس لئے سکول ہم لوگ کو دکھا نہیں آکے ترانت انتر چلا گیا اس لئے سکول ہم لوگ ترانت اندر گئے تو بھائی وائین کو کس طرح پرشان کرتا تھا کیا بولتا تھا تو بھائی وائین سے کیا ہوتا ہے سکول کر رہا تھا مطلب پھیل کر دیں گے بہن کی بے بسی سن بھائی سے رہا نہ گیا بے بس بھائی نے بہن کو اس اُلجھن سے مک کرنے کا پرند لے لیا کہ وہ ہر حالات میں اپاہیت شیطان شکشک کو سبق سکھا کر رہے گا لیکن نصیحت دینے کے دوران شکشک سے بے بس پریوار کی کہا سنی شروع ہو گئی شکشک نے لڑکی کے بھائی کو زلیل کیا آج اس لڑکی کو چھوڑنا نہیں ہے تمیزی یا تمیز تجھے میں دکھاتا ہوں جل چھاڑ 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 موسیقا 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 ناپاک رشتے کی آنچ میں سلک رہے اس شخص کو نہ تو مریادہ کا خیال تھا اور نہ ہی رشتوں کی پربھا کہ وہ جس کو خوص کا شکار بنانا چاہتا ہے وہ اس کے بڑے بھائی کی بیوی ہے لیکن بڑے بھائی نے جس دن اس کا ویروت کیا اسے ایسی بیرہم سسا دی گئی کہ رشتے رو پڑے رشتے پاک تھے لیکن ان پر بدلومہ داگ لگانے پر آتر رشتے میں سگی دیور لگنے والے گورب نے اپنی ہی سگی بھاوی کی عزت لوٹنے کی کوشش نے اسے بدنامی کا گھاؤ دینا چاہا جہاں گورب کی بھاوی اپنے دیور کی گھلونی کرتوٹ سے آہا تھوئی گورب کو اس کے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہونے دیا ساری آبیتی اپنے شوہر کو بتائی گھر کے بھیتر ہوئی اس شرمناک قصے کی خبر گاؤں میں کسی کے کان تک نہیں گئی لہٰذا بڑے بھائی نے اس سمسیہ کا سامادھان نکالنے کے لیے گورب کو نیک نصیحت دی کہ وہ جس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے چلا ہے وہ گھر کی پٹسٹھا ہے اس کی بڑے بھائی کی بیوی ہے لیکن گورب تو خوص کی آگ میں چل رہا تھا بڑے بھائی یوگیش کی نصیحت گورب کو ناکدبار کس لے نتیجہ گورب نے رہ میں روڑا بنے بھائی کی ہستی ہی مٹا دی بھائی کی شریر میں نفرت کی گولی اتار دی اور بارداد کو رنجش کرنگ دینے کی کوشش کی جس سے وہ پولیس کو گمراہ کر سکے لیکن پولیس کی آنکھوں میں وہ زیادہ دنوں تک دھول نہ چھوک سکا آنکھوں میں آنکھوں میں یوگیش کی ہٹیہ ہوئی تھی پتربھالے سکھ کی گولی مارکر کے صبح تکریبندس بجے کی بات ہے اور اس کے پتا نے اگیات میں مقدمہ لکھو آیا تھا پولیس ٹیم تحقیقات کیا جاج کرنے کے بعد جو ہمارے دھالتیکش اور ایس ایس آئی ان کے پریاس سے گھٹنا ورکاوٹ کی گئی جس میں اس کے سگے بھائی گورب نے پاریواری کی بیباد کے قارن گولی مارکر کے ہتیہ دی پاریواری کی بیباد تھا شاملی کے تھانا جنجھانا کے گاؤں بھجیڑا کے رہنے والے شادی شدہ یوگیش کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس نے اپنے گھر میں بھائی کو نہیں بلکہ ایک سام کو پال رکھا ہے جو اس کی بیوی سے عویت سمبند بنانے پر آتھو تھا لیکن دیور بھائی کے پاک رشتے کا خیال بیوی کو تھا دیور کی گھنونی کرتوچ سے بھاوی آہت تھی لیکن کہتی بھی تو کس سے پتی کے سوائے کوئی قریب تھا ہی نہیں لیکن اس بیوسی کو سنانے کے بعد جو کیا گیا وہاں اس کا سوہاں مٹا دیا گیا کیونکہ گورب کو لگ رہا تھا کہ اس کے ناپاک منصوبوں کے بیچ بڑا بھائی روڑا بننے کی کوشش کرتا ہے ساجش کے تحت 4 دسمبر 2016 کے دن گورب نے اپنے بھائی کی ہتیا کی یوشنا بنائے اور بڑے بھائی کو اس وقت موت دی جب وہ کھیت میں کسی کام سے نکلا ہوا تھا ایک گولی چلی اور کھیت میں یوگیش نے تڑپ تڑپ کر دم دو گیا قتل کے بعد بڑی شاتری کے ساتھ گورب نے پولس کو گمراہ کیا اگیات لوگوں کے خلاف تحریر دی کہ کسی نے اداوت میں اس کے بھائی کی ہفتی لٹائے لیکن شروعاتی تحقیقات کے دوران ہی پولس یہ مانکل چڑھ رہی تھی کہ اس قتل کے پیچھے کوئی دوسرا نہیں بلکہ خود گورب ہے ڈالنہوں کے لئے تو پھر بھائی کو بتایا کے لئے میرا آت میں پکڑے سنڈو کرا کس نے پکڑے تھی آپ مہینے تو پھر کچھ نہیں وار کچھ نہیں وہی چانچ تا جبس ایک بار پھر اسی بار بتا دیا بھائی کو تیب روز کریا اس دانیے لوگوں سے پوشتاش کے دوران اس بات کی پوشتی ہوئی کہ کچھ دنوں پہلے دونوں بھائیوں کے بیچ کسی گھرے لوں بات پر کہا سنی ہوئی تھی اور وہ وجہ تھی جسے گورب نے اپنی زبان میں سنائی کہ وہ اپنی بھاوی سے نپاک سنبھن بنانے پر آتور تھا لیکن بعد بھائی کے کانوں تک جا پہنچی تھی وہ اپنے بڑے بھائی کی نظروں میں گر چکا تھا اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی گنونی کر دودھ کی خبر گاؤں والوں کا نہ لگے لہٰذا اس نے سوچی سمجھی ساجش کے تحت یوگیش کو موت کے خات اتار دیا لیکن خود کے کیے گناہوں سے بھاگ نہ سکا پولیس نے کیس کی کڑی سلجھائی اور قاتل بھائی کی چہرے سے فریب کا نقاب نوچ پھینکا اور پہچا دیا سلاکھوں کے پیچھے سمجھ چار پلس کے لیے شاملی سے برند چودھے کی ریپورٹ